دوشہ ایک سب سے پہلا سوال تو بڑا کومن سا سوال یہ کہ یہ کنفرم ہے کہ یہ ایک شخص ہی ہوگا اور اس کا ایک نظام بھی ہوگا کیونکہ اس پہ بھی کچھ ڈیفرنس لاتے ہیں لوگ یہ بیس جاتا ہوں اس میں ہم ڈسکس کریں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں دجال کو جب ہم لفظی طور پر دیکھتے ہیں نا تو وہ دجل سے ہے اور اس کا مطلب دھوکہ دینے والا دجل کا مطلب دھوکہ ہوتا ہے دجال کا مطلب بہت بڑا دھوکے باس لہذا جب اس اعتبار سے دیکھتے ہیں تو دنیا میں جب دھوکہ آ جاتا ہے اور خاص طور پر اس وقت جب قرب قیامت ہم دھوکہ دیکھ رہے ہیں اور ہر جگہ پہ دھوکہ دہی اور جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور حدیث بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ اس وقت جو ہے نا سینون خدہ کہ جو تمہارے اوپر ایسے سال آ جائیں گے جو دھوکے کے سال ہوں گے اب دھوکے کے سال آ گئے تو پھر اس کی آپ نے تشریف فرمائی کہ اس میں سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا اور جو امانتدار ہے اس کو بددیانت سمجھا جائے گا بددیانت کے اوپر بھروسہ کیا جائے گا یعنی یہ جو سارا دھوکے کا ایک چال چلن ہے اور جو طرز عمل وہ جب پریویل کرتا ہے معاشرے کے اندر تو لگتا یوں ہے کہ یہ دجال ہے یعنی ہم یا عوام الناس جو ہیں وہ یہ سمجھنے میں اس حد تک حق بجانب ہوتے ہیں کہ جب ہر طرف یہ دھوکہ ہے اور کوئی شخص ہمیں سچا ملتا ہی نہیں ہے لوگ جو ہیں وہ دھوکے باز ہر شخص دھوکہ دے رہا ہے ہر شخص بے ایمانی کر رہا ہے تو دجال بھی تو بے ایمانی ہی کرے گا تو شاید یہ پوری تہذیب جو ہے اس کا نام دجال ہے تو لوگ بھی اس معاشرے کو دجال کہہ دیتے ہیں پھر یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو میڈیا ہے اس کے اندر چونکہ یہ دھوکہ دینے کی صلاحیت سب سے زیادہ ہے لہذا لوگ باز وقت میڈیا کو دجال کہہ دیتے ہیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ فرمایا کہ اس کی ایک آنکھ ہوگی تو اس کو کیمرے کے ساتھ تشبیح دے دیتے ہیں کیمرے کی آنکھ ایک ہے موبائل فون کے ساتھ موبائل فون کے ساتھ تشبیح دے دیتے ہیں کہ یہ جناب یہ دجال ہے یعنی اس طرح سے لوگوں کو اپنے جو ویوز اپلائی کرنے میں اور احادیث سے جو مطلب اخذ ہوتا ہے اس کو اپلائی کرنے میں لوگوں کے اپنے تجربات شامل ہیں اور لوگ اپنے تجربے کے ویسے ہی چیزیں اس کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں وگرنا آپ نے جو بات کہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بلکل واضح ہے کہ وہ شخص ہوگا وہ ایک آدمی ہوگا اس کا باقاعدہ ماں باپ کے گھر پیدا ہوا ہوگا اور اس کی ایک شخصیت ہے اور اس شخصیت کے ہونے کا ایک جو ثبوت ہے دیکھیں یہ نو ڈاؤٹ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت ڈراتے تھے اس فتنے سے بلکہ آپ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے رہ کر قیامت کے وقوع پذیر ہونے تک سب سے بڑا فتنہ اب دیکھیں وہ سب سے بڑا فتنہ اسی وجہ سے ہے کہ وہ لوگوں کو دھکا دے گا اور جب لوگوں کو ڈیسیو کیا جاتا ہے تو اب آپ سامنے اقل مند ہو سامنے جتنا مرضی صاحب فہم و فراست ہو جب اس کو آپ دھوکہ دے دیتے ہیں تو وہ شخص دھوکے میں آ جاتا ہے اور دھوکے میں آنے کے امکانات موجود ہوتے ہیں اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمارہ حدیث کے بارے میں اس کے بارے میں ہیں کہ جب آپ کو پتا چلے کہ دجال کا ظہور ہو گیا تو آپ نے اس کی طرف نہیں جانا بلکہ اس کے دور جانا ہے کیونکہ ایک شخص کہے گا کہ میں تو اتنا صاحب ایمان ہوں میں اس کے ساتھ جا کے بات کروں گا اور وہ جائے گا جا کے اس فتنے کا شکار ہو جائے گا کیونکہ دھوکہ ہے نا لہذا دجال کا جو لفظ ہے یہ ہمیں اپنے تجربے کے ساتھ جب ہم اس کو اٹیچ کرتے ہیں تو ہمیں ہر دھوکے باز چیز جو ہے وہ دجال لگتی ہے اس لئے آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور مختلف لوگوں کے درمیان مختلف قسم کی انٹرپٹیشنز ملتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص تھا ایک لڑکا تھا بلکہ یہودیوں کے ہاں اس کا نام تو صاف یا صافی تھا لیکن اس کو ابن سیاد کے نام سے وہ مشہور تھا تو اب اس کے بارے میں صحابہ کرام نے باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ اس کے اندر ہم کچھ چیزیں ایسی دیکھتے ہیں جو عام نہیں ہیں عام لوگوں میں نہیں ہوتی لہذا ہمارے خیال میں وہ دجال ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے آپ نے اس کے ساتھ گفتگو کی اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو کنسیڈر کرنا وہ دجال تھا کے نہیں تھا اس کے بارے میں آگے بہت ساری عادیث ہیں وہ دجال تھا کے نہیں تھا یہ ایک الگ بات ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کنسیڈر کیا آپ نے اس کے ساتھ گفتگو کی حتیٰ کہ وہ کوئی کہانت وغیرہ کرتا تھا یعنی تھا تو یہودیوں کی اولاد لیکن وہ کوئی کسی سے کہانت سیکھی تھی یا اس کے پاس کوئی ایسی چیز تھی کہانت کہتے ہیں کسی چیز کا حساب لگا لینا اور وہ حساب لگا لیتا تھا اس کو کوئی قدرتی صلاحیت تھی یا جو بھی کچھ تھا تو وہ ایک ایسی بات کرتا تھا جس سے لوگوں کو شک ہوتا تھا کہ یہ کوئی معفاق الفطرت قسم کی چیز اس لئے صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آپ نے یہ فرمایا بھی کہ آپ نے فرمایا کہ تم بتاؤ کہ میں نے دل میں کیا چیز سوچی تو وہ آگے سے کہنے لگا دخ دخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دخان یعنی دھوان سوچا تھا اور اس شخص نے ایسی ہی بات اس سے ملتی جلتی بات کر لیا یعنی اس نے ایک بھرل اس کا گیس جو تھا قریب قریب تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچا ہے کہ اس سے آگے تو نہیں جا سکتا گویا حتمی علم تو اللہ کے پاس ہوتا ہے اور یہ تقبندی کر لیتے ہیں لوگ جو حساب کتاب لگاتے ہیں کہن مغیرہ تو اس نے ایسی بات کر لی اس کے بعد وہ شخص کافی دیر زندہ رہا وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کے دور میں بھی تھا اور لوگ جو ہیں اس کے بارے میں بعض لوگوں نے تو صحابہ اکرام کے بیانات آتے ہیں کہ ہم نے تو کنفرم سمجھا ہوا تھا کہ یہی دجال اس پر پھر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کی ایک حدیث جو ہے وہ ہمیں اس کے بارے میں ایک رہنوائی فرام کرتی ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم حج کے لیے گئے تو ساتھ وہ بھی تھا تو راستے میں کسی جگہ ہم بیٹھے تو کہتے ہیں کہ مجھے اس سے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے اس سے نفرت تھی میرا دل کرتا تھا کہ یہ نہ کہیں دور بیٹھے تو اس نے کہیں سامان جو ہے دوسرے درخت کے نیچے میں نے کہا دھوپ ہے درختوں کے نیچے بیٹھ جائے تاکہ دور ہو جائے وہ بیٹھ تو گیا دور تو پیاس ہمیں لگی بھی تھی اس نے اپنی بکری کا دودھ دوہا اور لاکھیں مجھے پیالیں پیش کیا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کے ہاتھ سے دودھ پینا نہیں چاہتا تھا لہٰذا میں نے اس کو کہا بھی اتنی شدید گرمی ہے اور یہ دودھ بھی گرم ہے میں نہیں پیتا اور آپ نے یہ کہہ کے اس کا دودھ واپس کر دیا تو اس کو سمجھ بھی آگئی کہ یہ آوائیڈ کر رہے ہیں تو اس نے پھر یہ بات کہی اس نے کہا دو لوگ مجھے دجال سمجھتے ہیں حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ کافر ہوگا اور میں تو مسلمان ہوں میں حجر کرنے کے لیے جا رہا ہوں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لا ولد ہوگا میری تو اولاد ہے میں اپنی اولاد چھوڑکا ہوں مدینہ میں میرا لڑکا ہے میرا بیٹا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ اور مکہ میں وہ داخل نہیں ہو سکے گا تو میں تو مدینہ منورہ میں رہتا ہوں اور مکہ میں جا رہا ہوں یہ تین باتیں ابو سعید خدری رضی اللہ علیہ وسلم فرما تھے جب اس نے یہ کہیں تو مجھے یہ یقین ہو چلا کہ یہ بندہ تو دجال نہیں ہے اور میں نے اب تک کی جتنی اس کے بارے میں کنسیڈیشنز رکھی تھی میں نے سوچ لیا کہ اب نہیں رکھنی لیکن اس نے ساتھ ہی جو اگلی بات کی مسلم شریف کے حدیث اس نے جو اگلی بات ساتھ ہی کر دی اس نے کہا البتہ مجھے پتہ ہے کہ دجال کہاں پیدا ہوا ہے دجال کے پیدا ہونے کے بارے میں مجھے معلوم ہے اور یہ بھی معلوم ہے وہ کہاں ہے صحیح بس وہ کہتے ہیں یہ بات اس نے کی تو ابو سعید خدری رضی اللہ علیہ وسلم مجھے فرماتے ہیں مجھے پھر اس بارے میں شک ہو گیا اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ واقعہ ہرہ کے بعد وہ کہیں گم ہو گیا تھا کہیں وہ یعنی اس کی موت کسی نے نہیں دیکھی وہ شخص گم ہو گیا تھا اس لیے جو لوگوں نے تطبیق دی ہے محدثین نے تمیمداری والی حدیث آپ لوگوں کو معلوم ہے وہ شاید عوام الناس کو بھی معلوم ہوگی جنہوں نے جا کے دجال کو دیکھا تھا تو ان دونوں حدیث کو تطبیق دیں اور اس طرح کی یہ جو ابن سیاد والی ساری ابن سائد بھی اس کو بعض لوگ کہتے ہیں اس کو اب تطبیق دیں تو جو نتیجہ نکلتا ہے جو علامہ نے نتیجہ نکالا ہے وہ یہ کہ یہ شخص جو تھا نا یہ کوئی غالباً شیطان تھا شیطان کا کوئی پرتو تھا اور اس کا کنیکشن تھا اس شخص کے ساتھ دجال کے ساتھ وہ جو اصل دجال ہے یہ دجال نہیں تھا لیکن اس کا کنیکشن اس کے ساتھ تھا اور یہ پھر دوڑا بھی وہاں سے ہے اور بعض نے کہا کہ شیطان نے ایک انسانی روپ دھارا ہوا تھا اور اس لیے لوگوں کو اس کی پیدائش اور اس کی وفات کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال ایک تو نہیں ہوگا بڑے دجال کے آنے سے پہلے بہت سارے دجال آئیں گے دھوکے باز بہت سارے آئیں گے اور اس میں سے ایک دھوکے باز وہ بھی تھا اس طرح کی انٹرپٹیشن ہے لیکن ایک بات ان ساری باتوں سے سمجھ آتی ہے کہ وہ ہوگا شخص ایک فرد ہوگا اور اس کی باقاعدہ تھنکنگ ہوگی وہ انسانوں کی طرح بات کرے گا اور انسانوں کی طرح ہی وہ گفتگو کرے گا اور انسانوں میں سے ہوگا بگرنا اگر وہ کوئی مشین ہوتی یا اگر وہ کوئی معاشرہ ہوتا یا مجرد فکر ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ابن سیاد کو کتن کنسیڈر نہ کرتے جزاک اللہ بڑی ڈیٹیل میں آپ نے بتایا ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا تھا بلکہ کسی نے مجھ سے پوچھا بھی تھا کہ اگر صحابہ ابن سیاد کو دجال کنسیڈر کر رہے تھے تو دجال کی تو فیزیکل کریکٹرسٹک اتنے واضح ہیں آنکھ کا جو ذکر ہے کہ ایک آنکھ تو جو ہے وہ اس طرح گریپ کی طرح پرٹیوٹ کر رہی ہوگی تو کیا ابن سیاد پہ وہ فیزیکل کریکٹرسٹک پورے اتر رہے تھے جو صحابہ سمجھ چکے یہی تو میں کہہ رہا ہوں نہیں اتر رہے تھے اسی لیے تو صحابہ اکرام شک میں بتلا رہے تھے کہ اس کے اندر کچھ خصوصیات تھی ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دجال کی نشانیاں بتائی ہیں وہ کوئی ایک ہی فیرست میں تو نہیں بتا دیں آپ مختلف اوقات میں بتاتے رہے اب ہمارے پاس کمپائل ہوکے وہ ساری موجود ہیں لیکن اس وقت جب ابن سیاد موجود تھا اس وقت کچھ نشانیاں بتائی تھی کچھ نہیں بتائی تھی البتہ کافر والی تو تھی یہ جو مسلم شریف کی حدیث میں خود وہ کہہ رہا ہے ابو سعید خدری رضی اللہ علیہ وسلم کی روایت کے مطابق وہ خود کہہ رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کافر ہوگا میں تو مسلمان ہوں تو اس کا مطلب یہ نشانیاں تو تھی بلکل ٹھیک کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں تمیمت داری کی حدیث سے تو ثابت ہو رہا ہے کہ دجال پیدا بھی ہو چکا ہے موجود بھی ہے جزیرے میں قید بھی ہے کیا یہ بنی اسرائیلی روایت ہے صحیح حدیث ہے کہ وہ بانج اس کے ماباپ ہوں گے کافی عرصے سے بچہ نہیں ہو رہا ہوگا تو پھر دجال وہاں پیدا ہوگا اور ینگ ایج میں باہر نکلے گا تو کیا اس نے پیدا ہونا ہے دوبارہ سے یا وہ پہلے سے موجود ہے یہ تھوڑا سا ایک کنفیشن پیدا ہونے کے بارے میں تو کوئی صحیح حدیث نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کو بات فرمائی ہو کہ وہ پیدا ہوگا فلان جگہ ہوگا البتہ جی تمیمت داری والی روایت ہے اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انڈورس کیا ہے